آپ شروع سے ایل ایس ہیں شروع سے ایل ایس نہیں میرے خاندان میں کوئی بھی ایل ایس نہیں ہے آپ کا گرانہ اسلامی تھا میرا گرانہ اسلامی نہیں تھا جو لاکڈون ہے اس وقت پاکستان میں اس سے علماء اکرام کو کیا مسئلے درپیش آئے ہیں ظالم ہو جواب دو خون کا حساب دو ماشاءاللہ میں چینل کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے بہت پسند ہے پہلی میری نظم جامعہ سلفیہ کی نظم ہے اور جو ہمیں صبح صبح دال کا ناشتہ ملا کرتا تھا شہری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے دل اگر بیکار ہے تو شہری بھی بیکار ہے میرے اوپر بڑے کیس بن گئے شیخ آپ کی جو شادی ہے والدین کی رضا مند جی اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں مولانا تاج محمد شاکر صاحب المعروف تاج دین شاکر تو آئیے ان سے کچھ اہم سوالات کرتے ہیں یہ جماعت ایل دیس کے شائر ہیں اور الحمدللہ مشہور معروف شائر ہیں تو آئیے ان سے گفتکو کرتے ہیں انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ ذرا وام الناس کو بتائیے گا میں نے پریمری تک تعلیم اپنے گاؤں ہیڈ بللو کی کے قریب جو کہ زلہ قصور کا ایک مشہور گاؤں صندوق علاہ ہے میں نے وہاں پر پانچ پانچنی جماعت تک پڑھا اور اس کے بعد کچھ زوق بکریاں چرانے کا تھا بکریاں چرانے میں مصروف ہو گیا تو شیخ آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی اور کہاں کہاں سے حاصل کی دینی تعلیم کے لیے ہمارے گاؤں کے قریب جامعہ حمیدیہ سرائے مغل میں ایک بہت اچھا دینی دارہ تھا جو علماء دیوبند کے متعلقہ تھے وہاں پر میں نے ناظرہ اور حفظ وغیرہ مکمل کیا اور اس کے بعد مزید دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے لیے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں داخل ہو گیا جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں میں نے اپنی تعلیم مکمل کیا آپ شروع سے اہل دیس ہیں نہیں میں شروع سے اہل دیس نہیں میرے خاندان میں کوئی بھی اہل دیس نہیں ہے میں پہلے اہل دیس ہوں اور اب میرے خاندان میں قریباً سارے افراد جتنے ہیں وہ سو کے قریب ہیں وہ سب اہل دیس ہو چکے ہیں الحمدللہ جامعہ سلفیہ میں آپ کے استاد کون کون تھے جامعہ سلفیہ میں شیخ العدیس مولانا حافظ آمداللہ صاحب مولانا شیخ العدیس عبدالفاللہ مولانا قدرتاللہ فوق صاحب اور اسی طرح مولانا مدنی صاحب اور پروفیسر یاسین زفر صاحب شیخ العدیس مولانا یونس بٹ صاحب اور اسی طرح مفتی عبدالحنان صاحب اور اسی طرح ادریش صاحب اور اس کے علاوہ بہت سارے اصازے کرام دیگر کوئی کسی جگہ چلے گئے کوئی جامعہ سلفیہ میں موجود ہیں مولانا حافظ مسعود آلم صاحب ان حضرات سے میں نے جامعہ سلفیہ میں تعلیم حاصل کی الحمدللہ شیخ آپ کا گرانہ اسلامی تھا نہیں میرا گرانہ اسلامی نہیں تھا بس ایسے جاہلانہ رس مرواج کے پابند تھے پیر پرس تھے اور پیروں کے گھوڑوں کے آگے لیٹنے والے تھے لیکن جب میں جامعہ سلفیہ سے پڑھ کے گیا میں نے کوشش کی تو الحمدللہ میرے گرانے والے اور میرے سسرار والے سارے کے سارے اہل ادیس ہو گئے شیخ آپ کے والدین حیات ہیں میرے والد صاحب پہلے میرے والد صاحب وفات پا گئے اور کوئی چار پانچ سال ہو گئے میری والدین محترمہ بھی اس دنیا سے کوش فرما گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بکشش فرمائے رب برحم ہما کمار بیانی سگیرہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ میں آپ کے والدین کے لیے میرے والدین کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان پر رحم فرمائے اللہ ان کی بکشش فرمائے شیخ آپ کی مکمل عمر کتنی ہے اور آپ دعوت تبلیغ کے میدان میں کب سے آئے اس وقت میری عمر قریبا ترونج ترپن اور چون سال کے قریب ہے اور دعوت تغلیب جب سے بقیات اصلح حضرت مولانا حافظ محمدی آیا عزیز میر محمدی مولانا مہین الدین لکوی رحم اللہ تعالی مولانا مہی الدین لکوی رحم اللہ تعالی اور یہ دیگر جو علماء کرام تھے ان کے دروس سنیں ان کی مجالس میں بیٹھے تو میرے اندر ذوق شوق پیدا ہوا تو اسی وقت سے جا میں جا میں سلفیہ میں دوسری تیسری جماعت میں تھا تو اس وقت سے الحمدللہ تبلیغ کے اندر میں نے قدم رکھا شیخ جب آپ تبلیغ کے میدان میں آئے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تبلیغ کے میدان میں بہت ساری مشکلات آئیں سب کا تذکرہ کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے بہرحال یہ ہے کہ فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے رہے اور حضرت حافی صاحب نے حضرت لکوی صاحب نے حضرت سلفی صاحب اور اسحادزہ کرام نے بھی یہی تربیت کی ہے کہ جو کوئی خوشی سے جمعہ پڑھانے پر درس دینے پر کوئی دین کا کام کرنے پر خوشی سے کچھ دے دے وہ لے لو موڑو نہ لیکن کوئی جو نہ دے تو پھر خموشی کرو اختیار کرو اور صبر کا مزہرہ کرو تو آج بھی الحمدللہ اسی تربیت کا میرے اوپر بھی اثر ہے اور ہونا چاہیے ہر عالم دین کو جو کوئی دین پر خوشی سے خدمت کریں وہ قبول کر لی جائے اور جو نہ کریں اس میں صبر کیا جائے خموشی اختیار کی جائے شیخ آپ کی کافی اچھی یہ جو سوچ ہے شیخ آپ کا جو ہے جماعت علیس میں آپ کیسے آئے اور کیا وجہ بنی کیسے آپ نے کوئی عالم دین کا کسی کا بیان سنا تھا کیا معاملہ بنا تھا ہمارے گوھوں میں مولانا عبدالحنان صاحب بن مولانا کی محمد اشرف صندو رحم اللہ تعالی بڑے نیک عالم دین اور مفتی تھے اور بہت مناظرے اسلام تھے ان کا روپڑیوں کے ساتھ بہت تعلق تھا تو ان کے گھر میں ایک پرانی ٹیپ ہوا کرتی تھی جس کے اوپر وہ ایک تواسہ چلتا ہے اس ٹیپ میں حضرت شیخ پوری صاحب کی تقریریں اور اسی طرح حضرت حافظ محمدی یحیع عزیز میر محمدی رحم اللہ تعالی ان کے بیانات ہوتے دیں تو ان کے بیانات سن کے اور کچھ جامعہ سلفیہ میں جام حاضری ہوئی تو یہاں پر میں نے جو صحبت اختیار کی اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے مسئلہ کہلے دیس نصیب فرمایا تو شیخ تبلیغ کے میدان میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھولے ہوں تبلیغ کے میدان میں ایک جگہ پہ مجھے بلائیا گیا کہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی ناتیں پڑھتے ہیں اور بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں تو آپ تشریف لائیں تو میں چلا گیا تو واپسی پر رات نہ میرے پاس سیکل تھی نہ کوئی اور چیز واری تھی تو وہاں پر وہ مجھے بلانے والا آدمی چھپ گیا پتہ نہیں کہاں چھپ گیا تو خیر میں وہاں پر پھر کسی ذریعے سے اپنے گھار آ گیا پھر اس نے ایک دفعہ مجھے بلائیا اور جب تیسری دفعہ بلائیا تو اس نے میری بڑی خدمت کی تو وہ مجھے واقعہ یاد ہے کہ اگر بندہ سبر کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ خدمت کا ضرور بنا دیتا ہے اور وہ مجھے اس نے جو خدمت کی وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے میرے لیے پورے مینے کی تنخواہ تھی جو لاکڈون ہے اس وقت پاکستان میں اس سے علماء اکرام کو کیا مسئلے درپیش آئے ہیں اس لاکڈون میں ہر شخص ہی متاثر ہوا ہے لیکن خاص طور پر علماء اکرام جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں پورا رمضان المبارک کا مہنہ اس میں بڑے پروگرام ہوتے تھے مساجد کا بڑا تعمل ہوتا تھا مدارس کا بڑا تعمل ہوتا تھا لوگ بڑی علماء کی خدمت کرتے تھے خاص طور پر رمضان کی جو تا کراتے ہیں یہ تو اس میں بڑی بکنگ ہوتی تھی اور پروگرام ہوتے تھے مساجد میں لیکن اس سال وہ پروگرام بھی نہیں ہوئے اور اسی طرح باقی دینی اجتماعات بھی بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اسی طرح جل سے محافل مجالج جو ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان و یقین ہے کہ انشاءاللہ جمعہ ہو رہے ہیں نمازیں ہو رہی ہیں چھوٹے موٹے دروس بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے تو شیخ کیا آپ کوئی مدرسہ بھی چلا رہے ہیں جی الحمدللہ وہاں پر میری مجال میں مقامی مدرسہ ہے وہاں بچے صبح آتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اسی طرح بچیوں کا انتظام بھی ہے بچیاں بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور باقی کھانا پینا ان کے گھروں میں ہوتا ہے وہ پڑھنے کے بعد گھر ہی چلی جاتی ہیں تو شیخ علامہ حسان لہی زہیر اور علامہ حبیب الرحمہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا کوئی وقت گزرا آپ نے ان کو کیسا پایا یہ الحمدللہ میں جامعہ سلفیہ میں چوتھی پانچویں کلاس میں تھا جب ان کی بڑی شورت تھی شہید اسلام علامہ حسان لہی زہیر اور حضرت علامہ ببرمان یزدانی رحم اللہ رحمتاً واسعہ تو ان بزرگوں کے بہت سارے جلسوں میں میں گیا میں نے بلکہ نظمیں بھی پڑھیں اور سب سے پہلے یوک فورس نے جو میری نظم مشہور کی جب علامہ شہید ہوئے تو وہ میں نے نظم بنائی تھی ظالم ہو جواب دو خون کا حساب دو تو اس کی ریکارڈنگ کر کے مجھے یاد ہے میری ریکارڈنگ بزاروں میں گلیوں میں اور احتجاجی پروگراموں میں چلائے کرتے تھے مجھے دو تین دفعہ حضرت علامہ صاحب کے ساتھ پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوا اور چار دفعہ علامہ حبیب الرمان یزدانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا یہ علماء کرام نہیت مخلص تھے اور ان کے اندر جماعت کی محبت قرآن و سنت کی جو محبت ہی کود کود کر بری ہوئی تھی شہادت کا رتبہ جب ان کو ملا تو آپ نے جب سنا تو آپ کے ذہنی جو آپ کے حالات تھے میری بڑی کیفیت عجیب تھی جب مجھے پتا چلا کہ لاہور قلعہ لچمر سے بم دماغہ ہوا ہے اور وہاں پر علامہ صاحب یزدانی صاحب بڑے زخمی ہیں تو میں جامعہ سے ان کی بس کے علاوہ میں خود بس پہ بیٹھ کے اس وقت یہ بائی پاس وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو میں جامعہ سلفیہ سے جمیلہ با چوک سے بیٹھ کے سب سے پہلے میں میو اسپطال پہنچا اور میں وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ حضرت علامہ صاحب کو اس طرح وہ جو تمپریچر وغیرہ کی نالیاں لگی ہوئی تھیں سانس کی نالیاں لگی ہوئی تھیں ان کی ٹانگ زخمی تھی اور آنکھیں ان کی کھلی تھیں تو ایک ایک کر کے جو فردہ سیال کوڑوار میں میو اسپطال میں جاتا تو میں وہاں پر میں نے ان کی زیارت کی اور میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور علامہ صاحب مجھے دیکھ کے لگے دعا کریں دعا کریں جو بھی جاتا تھا اس کو یہی کہتے تھے دعا کریں اور اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ یہ کتنے ہمارے اہل ایدیسوں کے سپوت ہیں اور کتنی عظیم شخصیت ہیں اور آج زخمی ہیں اور آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں پھر میں نے وہاں پہ دعا کی اور بھی دوستہ باب لین میں آتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے کوئی روک تھام نہیں تھی شیخ آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں تو اتنے اچھے شاعر بننے کی وجہ کیسے بنی ہیں کیسے تیش رہی ہیں میرے اندر پہلے دن سے میں اس زوق کی وجہ سے میں تقریبا جامعہ سلفیہ میں دوسری کلاس میں ہی تھا تو میں مولانا سعید الفت صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جلسوں میں جایا کرتا تھا فیصل آباد میں بے شمار جلسے تھے میں ان کا وہ بیگ اٹھایا کرتا تھا اور ان کے ساتھ جایا کرتا تھا مولانا نظیرہ مسعبانی صاحب اور دیگر جو علماء کرام ہیں مولانا عبداللہ نصار صاحب تو میں ان کے ساتھ اکثر پروگراموں میں جاتا تو جب میں پڑھتا تو لوگ بڑی شاباش دیتے اور میری آواز سے بڑے خوش ہوتے تو وہیں سے لوگوں کی یہ جو میری آواز پہ جو ان کی حوصلہ فضائی ہے اس وجہ سے میرے اندر زوق شوق پیدا ہوا اور میں نے پہلی نظم جو اپنے ہاتھ سے لکھی اور پڑھی وہ جامعہ سلفیہ کی نظم تھی سبحان اللہ اچھا آپ مشہور و معروف شائری میں کون کون سی سوکر شائری ہے اس میں پہلی میری نظم جامعہ سلفیہ کی نظم ہے میں اس کے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں دو تین شیر پیس کرتا ہوں جامعہ سلفیہ میں جناب میاں فضلیق صاحب رحم اللہ تعالی مولانا عبدالخالق رحمانی کراچی والے پروفیسر یامین محمدی کراچی والے اور مولانا مہین الدین لکوی اور حضرت سلفیہ صاحب جب یہ بزرگ جامعہ سلفیہ میں جایا کرتے تھے تو وہ جناب مولانا یونس برد صاحب اور مولانا پروفیسر یاسین زفر صاحب سے فرمایا کرتے کہ وہ لڑکا بلاؤ جو کسور کا ہے اور جس نے جامعہ سلفیہ کی نظم لکھی ہے تو وہ مجھے بلاتے پھر وہ میں نظم پڑھا کرتا تھا وہ نظم کے اشار یہ ہیں تین جامعہ دی سیر کرانا ایدہ قصہ آج سنانا جے تُو عالم بن کے آنا تین جامعہ چے داخل کرانا میں آیا غبائی کسوروں جینا تو آڑے تو ہے کچھ دوروں اوہ دی ہار گل ہووے نوروں اوہ دا قصہ آج سنانا تین جامعہ دی سیر کرانا ایدہ قصہ آج سنانا جے دو آیا جی جڑا والا جو سٹاپ بڑا ہے آلہ اوہ تھے لکھے آسی رب رکھ والا میں بھی اوہ دی سیفت سنانا تین جامعہ دی سیر اور میں مخصر کرتا ہوں جدو اندر قدم ٹکایا فیصل حال سی نظری آیا ایک وڈا گرونڈ بنایا جد پیچھے بورچی کھانا تین جامعہ دی سیر کرانا اور آخری شیر ہے نظم تو بڑی لمبی ہے اس میں اسازہ کا بھی ذکر ہے طلبہ کا بھی ذکر ہے اور جو ہمیں صبح صبح دال کا ناشتہ ملا کرتا تھا اس کا بھی ذکر ہے لیکن میں آخری شیر پیش کرتا ہوں تاج نہ کر کسا تو لمبا جی میں بجلی والا کھمبا پھڑ لے تو ہید درمبا شرک بید تین ہے کٹ جانا تین جامعہ دی سیر کرانا عوضہ کی سا آج سنانا یہ جامعہ سلفیہ کے بارے میں شائری تھی تو محترم آپ جی بلکل کوئی مشہور و معروف اور بھی شائری آیا ہے حمد و نات میں الحمدللہ میری کعبی کتابیں چھپی ہیں اور مشہور نظم جو دوستہ باب اور علمائے کرام نے بہت پسند کی توحید پر میری نظم اعتاں بول دیا اللہ داتا سب دا مولا عوضے اگے ہر کوئی ہولا اے میں پانا سجنا رولا تے بن جائی کو رب دا گولا وہ ہر دا کرے دیان اعتاں بول دیا پڑ کے ویک قرآن اعتاں بول دیا اور جے دے وے تے دین دائی اللہ پھڑ لے اک کو رب دا پلا تے اکداتا تے رکھتا سلا تے بہجہ در تے مار پتھلا تے کر دے رہے بس اللہ یاللہ تے ملے گا سب کچھ انشاء اللہ کر یادیں او دیں احسان اعتاں بول دیا پڑ کے ویک قرآن اعتاں بول دیا تو شیخ اگر کوئی آج کا نوجوان خطیب شاعر بننا چاہے وہ کیسے بن سکتا ہے شاعری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے دل اگر بیکار ہے تو شاعری بھی بیکار ہے قرآن و حدیث کی تبلیغ کا جذبہ دل میں لے کے اگر کوئی شخص اس تڑ پر ولولے کے ساتھ دن رات کوشش کرے نمازوں کی پبندی کرے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑے احادی سے مصطفیٰ کا مطالعہ کرے اور امت مسلمہ کی جو اس وقت معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا اخلاص کے ساتھ اگر جذبہ رکھتا ہے تو میرے خیال میں ہوئے انشاءاللہ وہ بہترین مقرر بھی ہے بہترین شاعر بھی ہے اور بہترین ناتخام بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو شیخ آپ ایک سکول ٹیچر بھی ہیں جی الحمدللہ میں ہائی سکول میں ٹیچر ہوں گورنمنٹ پرائیوٹ نہیں گورنمنٹ تو شیخ پھر تو آپ کو لاکڈاؤن کا مسئلہ نہیں بنا اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو تنخواہ مل رہی ہے جی الحمدللہ تنخواہ مل رہی ہے ملکل صحیح مل رہی ہے اللہ کا شکر ہے ویسے میں نے اب وہ کچھ میری مصروفیات تھیں تبلیغی مصروفیات تعلیم و تدریس کی مصروفیات تو اس وجہ سے میں نے وہ اسطیفہ دے دی ہے لیکن الحمدللہ میں نے بتی سال ہائی سکول میں پڑھایا ہے سبحان اللہ میں بڑا مطمئن ہوں میرا جو تبلیغی کام ہے اس میں میں بڑا مطمئن ہوں میرا جو تدریسی اور تعلیمی کام ہے میں اس میں بڑا مطمئن ہوں اب مجھ پہ کوئی بوجھ نہیں میں کھل کے الحمدللہ دین کا کام کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے توفیق بکشی ہے شکر وہاں پہ بھی آپ کوئی علمی کوئی اسلامیت کے حوالے سے کوئی مسئلہ کے حال دیس بیان کرتے رہے ہیں الحمدللہ میرے اوپر بڑے کیس بن گئے کہ یہ ہائی سکول میں ایک ٹیچر ہے اور کاری تاج دین وابی ہے وہ میرے خلاف جلوس نکالے گئے پمفلٹ لکھے گئے کہ ایک وابی ٹیچر ہے کاری تاج دین ہے وہ ہمارے بچوں کو وابی بنا رہا ہے وہ ترجمہ پڑھا رہا ہے وہ عربی پڑھا رہا ہے عربی ٹیچر ہے وہ ان کو قرآن و دیس کا درس دیتا ہے الحمدللہ جتنے سال میں نے سروس کی ہے الحمدللہ صبح اسمبلی میں تین سے چار منٹ تک میرا درس سے قرآن ہوتا تھا اور میں اس میں ترجمہ اور حدیث پیش کیا کرتا تھا اسی طرح کوئی پروگرام ہوتا میں اپنی قرآن و سنت پہ مبنی خالص قرآن و سنت پہ مبنی ناتیں پڑھا کرتا تھا اور جو مجھ سے سن کے بچے یاد کر لیتے تھے اچھا تو شیخہ آپ نے کتنی کتابیں لکھیں اور کون کون سے لکھی میں نے قریباً چھے کتابیں لکھیں اس میں نماز مسنون ہے اور ایک مسنون دعائیں ہیں اصلاحی باتیں ہیں اور اسی طرح حمدونات اور اصلاحی نظمیں یہ میری قریباً چھے کتب ہیں حاج عمرے کے بارے میں نے چھوٹا سا پمفنر لکھا تھا وہ اب میرے پاس نہیں ہے دوبارہ چاپنے کا پروگرام ہے اور خطبات کے بارے میں ایک خطیب ڈیری لکھ رہا ہوں جس میں پچاس خطبے ہوں گے اور وہ جیب کے اندر ہوگی اور اس میں آیات، احادیث اور واقعات ہوں گے جب بھی کوئی خطیب سفر میں دیکھنا چاہے وہ اس کو دے کے اپنی تیاری کر سکتا ہے شیخہ آپ ایل دیس نات کونسل کے سرپرست بنے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں الحمدللہ جب سے بزرگوں نے اور اہل دیس نات کونسل نے علمائے کرام نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ کونسل کی سرپرستی فرمائیں تو میں نے الحمدلہ اس وقت سے کونسل کے تمام عراقین و ممبران کو یہی درست دیا ہے کہ ایک تو نکالی سے بچنے کی کوشش کریں اور ایک کوئی بھی نات یا نظم ہو وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ قرآن و دیس کے مطابق ہے اس کے لئے ایک لجنہ ہے وہ علمائے کرام کی ٹیم ہے وہ علمائے کرام پہلے چیک کرتے ہیں اگر وہ قرآن و دیس کے مطابق ہے تو ہم اس کو سٹیج پہ پیش کرتے ہیں اگر وہ نظم نات قرآن و دیس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو پیش نہیں کرتے ہیں شائر و شائری ہی کرتے ہیں کہ آپ خطابت بھی کر رہے ہیں کہیں پہ نہیں الحمدللہ میں ستائیس سال سے مرکزی ایک مجد ہے پتوکی میں اس منار والی مجد میں الحمدللہ خطبہ جمعہ دے رہا ہوں خطیب ہیں خطیب ہیں اور وہ مختلف پروگراموں میں الحمدللہ میں تقریر کرتا ہوں خطابت کے لئے جاتا ہوں جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی خطابت کے لئے بلائے تو خطابت کے لئے جاتا ہوں اگر کوئی ناد خانی کے لئے بلاتا ہے تو میں ناد خانی کے لئے چلا جاتا ہوں اگر کوئی تلاوت قرآن کے لئے بلاتا ہے تو میں تلاوت قرآن کے لئے چلا جاتا ہوں میں نے کبھی کوئی نقرہ نہیں کیا آپ کی جو شادی ہے وہ والدین کی رضا مندی سے ہوئی کہ آپ کی اپنی پسانت تھی جی میری شادی میرے والدین اور میرے اسادزہ کی رضا مندی کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ ہوئی ہے مجھے صرف چند روز پہلے پتا چلا ہے باقی پہلے مجھے نہیں علم تھا کہ میری شادی کہاں ہونے والی ہے میرے والدین اور میرے اسادزہ کی مشاورت ہوئی انہیں یہ پسانت تھا اور میں ان کی پسانت پر راضی ہو گیا شیخ آپ کی شادی ایک ہی ہے آپ کی اولاد کتنی ہیں چار بچے اور چار بچی ہیں اور ان میں سے پانچ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور دو جامعہ کے فارغ ہیں جامعہ سلفیہ آپ نے کتنی دیر تعلیم حاصل کی میں نے قریبا ایک سال میں پہلے دو دو کلاسیں کرتا رہا اور ایک سال پہلے علاقے کلاس کی قریبا پانچ سال میں میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی شیخ عوام الناج کو آپ آخری نصیحت کیا کریں گے میری گزارش یہی ہے کہ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے قرآن اور عدیث کو خود پڑھا جائے خود سمجھا جائے خود اس کا ترجمہ پڑھا جائے خود اس کی شرع اور تفسیر پڑھی جائے اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ ہے تو کسی بڑے عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیا جائے انشاءاللہ دین کی دین بڑا آسان ہے اور آسانی سے سمجھا جائے گا شیخ ایم ایس اسلامی مووی چینل کو آپ کیسا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ میں چینل کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے بہت پسند ہے اور میں دعا گو ہوں ہمارے علماء کرام کے خیالات اور جذبات کو آگے پنچانے کا ایک ذریعہ ہے علماء کے انٹروی جو ہیں لوگوں تک پنچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چینل کی سرپرستی کرنے والے چلانے والے انتظام و انسرام کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مالی پریشانی دور فرمائے یہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے تاجدین شاکر صاحب جو اشار پڑھتے ہیں شاعر ہیں تو مزید ان کا موقف آپ نے جانا تو آپ نے مکمل موقف ان کا جانا تو مزید اس رنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اسلام علیکم